ہلو دوستو نباشکار سچے اکال سواگت ہے آپ سب کا ایک بار فیر میرے یوٹیوب چینل پہ اور جیسا ہم سب پرڈکٹ کر رہے تھے کی میچ تین دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گا اور وہ ہو گیا بہت بہت کانگریچولیشن ٹو ٹیم انڈیا کیونکہ پرفارمنس جس لحاظ کی ان سے اسپیکٹیشن سی اس سے بھی جیدہ کھرے اترے تقریباً نو سیشن ہوتے ہیں تین دن میں اور انہوں نے آٹھ ہی سیشن میں میچ جیت لیا اور ٹیسٹ میچ میں اگر بات کریں تو پندرہ سیشن ہوتے ہیں تو مطلب ڈھائی دن میں میچ ختم کر کے فری کر دیا ہے آسٹریلیا کو اور اگلے کچھ دنوں کے لیے شاید یہ سوچتے رہیں گے ٹیم آسٹریلیا کے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ پانچ دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے ڈھائی دن میں ختم ہو جائے ہیں اگلے دو دن آپ اس طریقے سے اگر ہارے ہو تو وہ بہت مشکل نکلتے ہو یہ ہوا اس لیے پوسیبل کیونکہ وہاں پہ اکشر پٹیل کی آج جو ایننگ اسی رن کی اور پھر جڑے جا کی وہ پاری ستر رن کی اس پارٹنرشپ نے آسٹریلیا کو میچ سے بہت دور کر دیا تھا علاقہ اسی پچھ کے اوپر پہلے بلے بازی آسٹریلیا نے کری تھی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ایک سو ستر رن پر آؤٹ ہو گئے وہی پر اگر انہوں نے تین سو ساڑھے تین سو رن بنائے ہوتے تو شاید اپنے آپ کو کسی بیٹر پوزیشن میں پاتے بٹ پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ میچ شروع ہونے سے پہلے ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں جیسے پریکٹس میں انہوں نے آر اشوین کے ریپلکا کو بھلا لیا یا پھر وکیٹ خود کے انہوں نے بولنگ کروانی شروع کر دی وہاں پہ سپننرز کو بھئی آپ خراب وکٹوں پہ پریکٹس نہیں کر سکتے خراب وکٹوں کی پریکٹس کیا کرو گے دیفنس کرو گے یا شورٹس کھیلو گے تو خراب وکٹوں پہ تو آپ اوٹ ہو گئی تو وہی کچھ ایسا پرتیت ہوا کی وہ میچ میں جانے سے پہلے کافی حد تک اپنے دماغ میں آؤٹ ہو چکے تھے کی کیا ہوگا وہاں پر پچ کیسی ہوگی آپ کنڈیشنز جو ہے وہ پہلے دن کے حساب سے دیکھے تو تیسرے دن میں بہت مشکل کنڈیشنز بھی بیٹنگ لیا پر پہلے دن تو اسٹریلیا نے مطلب گھٹنے ٹیک دیا تھے ان کو کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے تو آپ جتنی بھی بات کرتے جاؤ کنڈیشنز کی پہ اپلائی کرنا ضرور آنا چاہیے کی کیا سٹوک پلینگ ہونی چاہیے کیا دیفنس ہونا چاہیے سکوری اوپشنز کیا ہونا چاہیے جو کی آئی دن تنگ کی اسٹریلیا کیم دیکھ پرپیرڈ ایون دھو دی ترائید بیسٹ بہت وہ ان سے ہو نئی پایا بہت ویرس کریدتو ٹیم انڈیا بہت ویرس کرنے کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ پچھے ہی ملنے والی ہیں اور ایسی ہی رہیں گی پہلی گین سے بالسپن ہوگا تو اس پہ ہمارے شورٹ آپشنز کیا ہیں سکورنگ آپشنز کیا ہیں دیفنس کرنا ہے تو پھر کس طریقے سے دیفنس کرنا ہے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ تو ایٹھنک انڈیا کو ایڈوانٹیج یہ ضرور ہے کہ اپنے گھر پہ کھیل رہے ہیں اور کانفیڈنس میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اس ٹیس میچ کے بعد پر آگے جا کے یہ میں یہی کہنا چاہوں گا یہ میچ تو بڑی تکڑی طریقے سے جیت لیا ہے دھائی پونے دن میں ختم ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اگلے میچ میں کنڈیشنس شاہد تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ ہو کیونکہ لاتھ بین سپوکن پیچ اور کنڈیشنس بہت ساری چیزیں ہیں ٹیم انڈیا تو پلے ان اینی سورڈ آف سرپس جس پہ جا کے وہ اچھا کر سکتے ہیں وہاں تو سرپس سپن نہیں ہو رہے تھے ہاں بانس تو وہاں ہوتا ہے وہاں کا نیچر ہے تو آہ تیم انڈیا کا اگر یہاں سے آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہو تو پھر باقی کی چیزیں آپ جو پریکٹس کرتے ہو وہ آپ کے مطلب سسٹم میں ہے آپ جو پریکٹس کر رہے ہو آپ کو پتا ہے کہ ball اس طرح آئے گی تو ایسے ڈیفنس کرنا ہے یا کورڈرائی ویسے لگتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے جو ہے وہ انڈیا کے فیور میں اور میں جیسے میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس پوری سیریز میں آئی ٹھیکٹس انہوں گنا گے چین اور انڈیا اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا رہے گا تاوس کروشیل ہوتی ہے بڈ آئی ڈونٹ تنگ کی اب ویسا بھی کوئی سین ہے کہ اگر تاوس ہار بھی جاتی ہے ٹیم انڈیا تو اتنی سکشم ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کس لحاظ سے بلے بازی کر کے تین سو ساڑھے تین سو چار سو رن کی ٹارگٹ پر پہنچنا ہے وانسیو دو داٹ اون سچ بکٹس ایس امپوسیفل فور اینی ٹیم تو کمپیٹ چلیے جیت کا جو کاروہ ہے اسی طریقے سے ٹیم انڈیا کا چلتا رہے گا اس پورے سیریز میں میں نے پہلے پر بھی پرڈکٹ کیا تھا کہ یہ تین ایک سے انڈیا یہ سیریز جیتے گا اب پر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ چار زیرو ہی ہو جائے وائیڈ واش بھی ہو سکتا ہے سو آئی ام ہوپنگ کہ ٹیم انڈیا چار زیرو سے یہ سیریز جیتے اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ چار زیرو سے انڈیا یہ سیریز جیتے گی تو نیچے دیئے گئے سیکشن میں آپ کمنٹ کریے لکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے میں آپ کو منٹ کرنے میں سکتا ہے اور اگر آپ کے ساتھ بھی رہا ہے